موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا تاکو کا کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہوگئے جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آگئے کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو پھوک باری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے لے گا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہا اس کمبخت کو بتا دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرمہ بن گئی قل یخیہ الذی انشآہا اول مرہ بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا وہو بقل لخلق علیم ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور جمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غذا بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے ایک ذرہ سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے یومن سیر الجبال میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اِذَا وَقْعَتِ الْوَاقِعَ اس نے ہونا ہے لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبَا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا خافدت الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین میں زلزلہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّا اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہوگئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشاقق السماء آسمان پھٹے گا اِذَا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتفرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثرت ہر شاہ اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھار دیا اِذَا الشمس کوویرت سورج وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت ستارے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرت پہاڑ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّل جانور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کش باقی نہیں چھوڑوں گا کل من علیہ فان ہر شاہ کو فنا ہے وَإِذَا خَوَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہیں عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میں قائل اسرہ فیل اور ترہ غلم تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جبریل میں قائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اس کو چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے تو اللہ کہے گا کون باقی کہ گئی اللہ اسرافیل اور تیرا غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آگیا کہ یہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا موت مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کانا لی شریک انفلیا تھے کوئی ہے میرے مقابلے تو او او من کانا لی شریک انفلیا تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو او او من کانا لی شریک انفلیا تھے کوئی میرے مقابل ہے تو او او کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں عین الجبارون ظالم کہاں ہیں عین المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دی پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید کی خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یام اللہ یزال ملکہ ارحم من ظال ملکہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْءَ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا یوم نسیر الجبال ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤت پول نہ نارت پول جہاں برف جمع ہوئے قَاعًا سَفْسَفَا وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے لِلَقَدْ اَحْصَاهُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلُنْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے وَلَقَدْ جَتُمْهُنَا فُرَادَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ میں نے تمہیں جسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے خبر پھٹے گی خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو نعراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے قرآن سورة یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مقافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورے کیسے جمع کرے گا یوم اذن تُعرَضونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَفِيَا آئیتم سُس تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَجَاءَ رَبْگُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبْگُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا میرا رب آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّقَ فَوْقُهُمْ يَوْمَئِنِ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چار ہیں اس دن آٹھ ہوں گے اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا سب بے ہوش ہو گا کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گا پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوش ہی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے اب تھوڑا دکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لئے بے ہوش ہوگا چالیس دن کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے گا معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انسطلکم منز ان خلقتکم الہ یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانا میں پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فالیوم انسطلی آج میں بولوں گا تم سنو گے ایدیہی صحفکم تقرعو علیکم ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا یوم تو بلس سرائر آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے وَمْ تَعْذُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج نا فرمانوں کو الگ کرتا یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازلفت الجنت للمتقین پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے وَبُرَّزْ لِلْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ پھر میرا رب کہے گا پل سرات بچھایا جائے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پھر اللہ فرمایا گا ترازو لایا جائے ترازو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے بلاؤ فَلَا مِنْ فَلَا کو بُلَاؤ يُجَاؤُ بِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَ كَأَنَّهُ بَزَج ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پہ گئے جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام پہ ایسے کام پہ رہو گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو صحیح تو وہ جو ایسی کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہو وصمرتہو وطرقتہو اکثر مکان یا لو وہ تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھئی اس کے اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو تولو دنی میں آپ چیزیں تولتے ہو آخرت میں لا عمل تولے کر ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَانَ مَنَ فُلَانَ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَقْيَ شَقَاءً لَا يَسَدْ بَعْدَهُ أَبْدَا فَلَانْ فَلَانْ کا بیٹھا فَلَانْ فَلَانْ کی بیٹھی اس کے نیکییں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئیں اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خُدو ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑا ہتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک ٹھک تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر تو سرابیلہم من قطران آگ کا لباس پہناؤ و تقشا وجوہم النار آگ کی ٹوپی پہناؤ یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردہ انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدہ و نسوق المجرمین الى جہنم وردہ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو موہ میں ہار نہیں ڈالیں گے اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی کہیں گے رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کرو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو میرا رب فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو مبارک ہو تو میرا رب کہے گا میرا رب کہے گا کیا کہے گا قرآن سے ہی سنو فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں تو ایک نعرہ لگائے گا آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرہ مارتا ہے نا جب زیادہ خوش ہی چڑھ دی تو نعرہ لگاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا چرو کرتے ہیں ہو ہا کرتے ہیں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی ہے تو ایک نعرہ لگا گا ہو تو وہ کہیں تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا فَيَقُولُهَوْا اُمُقْرَعُوْا کِتَابِيَا وہ ایک نعرہ یہ جو ہا ام یہ لفظ نہیں یہ نعرہ ہے تو وہ وہ کہیں گے کیا ہوا کہیں گے اِقْرَعُوْا کِتَابِيَا میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو چکا میں پاس ہو چکا میں پاس ہو چکا میرا پیپر دیکھو وہ کہے گے تو کیسے پاس ہو گیا کہیں گے اِنِّي دَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے میں تیاری کرتا رہا میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا میں تیاری کرتا رہا تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّتٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَةٍ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے کو جنت مبارک ہو میرے بندے کو عالی زندگی مبارک ہو عالی شان جنت مبارک ہو جنت کے توفے جنت کے پھل مبارک ہو جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہو یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے اتنا سا گچھا ہوتا ہے ایک بدون اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ایک گچھا کتنا بڑھ ہوتا ہے تو آپ نے کہا ایک قوہ ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہو محلتا محلتا